بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر مقدس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے ایسی ویڈیو لے کر آئی ہوں جو کہ ایک پیرنٹس کے لیے خصوصاً بہت زیادہ اویرنس فلی ویڈیو ہوگی عالمی ادارہ صحت جو ہمارے پورے ورلڈ کے صحت کے نظام کو دیکھتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ 2023 یعنی 2023 کے آخر سے خسرہ کے بہت زیادہ کیسز آنا شروع ہو گئے چھوٹے بچوں میں پھیلتے ہوئے خسرہ کی جو وجہ معلوم کی گئی تو اس میں ایک وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ بچوں کی بہت سی ایسی تعداد ہے جس میں ویکسین کی بہت زیادہ کمی ہے بچوں کو ویکسینیشن نہیں دی جاری تو میں آپ کو سب سے پہلے بتاتی جاؤں کہ خسرہ ہوتا کیا بیسیکلی خسرہ ایک وائرس ہوتا ہے اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی جو بونڈے ہوتی ہیں کھانسنے یا چھینکنے کی وہ اس کو پھلانے میں ایک بہت بڑا رول ادا کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ جس شخص کو خسرہ ہو گیا ہے اس کے کھانسنے سے چھینکنے سے موہ پہ ہاتھ لگانے سے اس کا استعمال شدہ تولیہ یا اس کا رومال استعمال کرنے سے یہ خسرہ ایک دوسرے میں پھیلتا چلا جاتا ہے اگر میں اس کی علامات کی بات کروں تو اس کی علامات میں تیز بخار کا ہونا سوزن کا ہو جانا آنکھوں کا سوک ہونا آنکھوں سے پانی آنا چھینکے آنا کھانسی آنا اس کے ساتھ جسم پر بہت زیادہ ریشز ہو جانا دانے نکلانا یہ سب اس کی علامات کے نتیجہ ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ویکسین کی کمی اس لیے ہے کیونکہ پیرنٹس کے اندر اویرنس نہیں ہے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں دانے آیا کچھ دن میں ٹھیک ہو جائیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ کو ویکسینیشن ضرور کروانی چاہیے عالمی ادارہ صحت نے یہ بھی کہا ہے کہ روبیلہ ممس اور یہ خسرہ ہے اس کی جو ایم ایم آر ویکسین یہ ویکسینیشن ضرور ہونی چاہیے اور بچوں کے اندر یہ ویکسینیشن پہلی جو ویکسینیشن کی ڈوز لگتی ہے نو سے بارہ ماہ کے بچوں کے اندر پہلی ویکسینیشن ڈوز لگتی ہے اور دوسری جو خوراک ہوتی ہے وہ پنرہ سے اٹھارہ ماہ کے بچوں کو لگائی جاتی ہے اپنے بچوں کو ویکسینیشن ضرور کروائیں کیونکہ ویکسینیشن آپ کے بچوں کی زندگی کو بچا سکتی ہے میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسرے لوگوں تک بھی اس کو شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں Thank you